اور چرچ جانا ان کے لیے بہت ضروری بنا دیا گیا تھا ہمارے دیش میں ایک انگریج عدکاری ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا بیلے زلی اس نے سترے سو اٹھانوے میں ایس انڈیا کمپنی کی نوکری کرنے والے ہر انگریج سینک کے لیے یہ قانون بنا دیا تھا کہ رویوار کے دن انہیں چرچ جانا بہت ضروری ہے اگر وہ چرچ نہیں جائیں گے تو ان کو پرموشن نہیں ملے گا ان کی تنکھا میں کٹوتی کی جا سکتی ہے ان کی سویدھائیں گھٹائی جا سکتی ہیں تو سبھی انگریج سنکھا کے لالچ میں پرموشن کے لالچ میں یا تھوڑا در کر چرچ جایا کرتے تھے ہر رویوار کو اور یہ بیلے زلی نام کا ہی انگریج عدکاری تھا جس نے رویوار کی چھٹی کرائی تھی پورے بھارت دیش میں جو درباگے سے آزادی کے 63 سال کے بعد آج بھی چل رہی ہے رویوار کا دن چھٹی کا دن ہوگا کیونکہ اس دن چرچ جانا ہے اور یہ چھٹی پہلے کی گئی تھی انگریج عدکاریوں کے لیے بعد میں یہ چھٹی کر دی گئی بھارتی سینکوں کے لیے اور بھارتی سینکوں کے ساتھ بھارتی ناغریکوں کے لیے جو انگریجی اس انڈیا کمپنی میں کام کیا کرتے تھے تو دس مئی کو رویوار تھا سارے انگریج سینک رویوار کے دن یہاں میرٹ کے چرچ میں گئے ہوئے تھے وہ چرچ کی بیلڈنگ ابھی بھی ٹوٹی فوٹی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کینٹ ایریا میں ہے ادھر بھارتی سینکوں نے سنکلپ کر لیا تھا کہ ابھی انگریجوں کو سبق سکھا دینا ہے تو جب انگریج چرچ میں اندر گھسے ہوئے تھے اور اپنی پرارتنا کر رہے تھے اسی سمیں میرٹ میں کرانتی کی شروعات ہوئی بغاوت ہوئی اور سب سے پہلے بھارتی سینکوں نے یہاں کا چرچ جلا دیا چرچ میں آگ لگائی تو جو انگریج چرچ کے اندر بھرے ہوئے تھے وہ سب کے سب اندر جل کے بھسم ہو گئے ان کی کچھ اسٹریوں تھیں ان اسٹریوں کو بھی اس میں جل جانا پڑا اور کچھ چھوٹے بچے تھے ان کو بھی اس چرچ میں جل جانا پڑا کچھ بچے اور کچھ اسٹریوں سنیوگ سے نکل کر باہر آ گئے تھے لیکن ان کو لوگوں نے نہیں چھوڑا کیونکہ چرچ میں آگ لگانے کا کام بھارتی سینکوں نے جرور کیا تھا لیکن آگ لگتے سمیں ہزاروں کی سنکھیاں میں میرٹ کے ناغرک بھی وہاں ان کے من میں گصہ اس بات کا تھا کہ ایک بھی انگریج کو یہاں سے ہم جندہ واپس نہیں جانے دیں گے جو بھی چرچ کے اندر ہے اس کو تو اب یہاں سے سیدھے بھگوان کے پاس ہی بھیجیں گے اسی کے بعد چرچ جلنے کے بعد یہاں انگریج ادھکاریوں کے جتنے بنگلے تھے ایک ایک کر کے سب میں آگ لگائی گئی اور ان بنگلوں میں جل کر کئی انگریج ادھکاری راک ہو گئے کھاک ہو گئے اس کے بعد بھارتی سینکوں نے میرٹ نگر کے ناغرکوں کے ساتھ مل کر پورے شہر میں ایک ایک محلے میں یہ ڈھونڈنا شروع کیا کہ کہاں انگریج چھپے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو یہ جانکاری ملی کہ کافی انگریج اپنے گھروں سے بھاگ کر کسی دوسرے کے گھر میں چھپ گئے ہیں گلیوں میں چلے گئے ہیں اور بھارتی سینکوں ان کو ڈھونڈتے رہے شام ہو گئی اور شام قریب چھ سات بجے تک آتے آتے میرٹ میں ایک بھی انگریج جندہ نہیں بچا سبھی انگریجوں کو بھارتی سینکوں نے اور میرٹ کے ناغرکوں نے مل کر قتلے آم کر دیا آپ کو یہ جان کر بہت آشیر لگے گا بہت حیرانی ہوگی کہ سینکوں کے پاس تو بندوکیں تھی سینکوں کے پاس تو سنگینیں تھی تلواریں تھی ان سے وہ انگریجی سینکوں کے سامنے لڑائی لڑ رہے تھے لیکن میرٹ کے جو ناغرک تھے ان کے ہاتھ میں کیا تھا ان کے ہاتھ میں تو بندوک نہیں تھی ان کے ہاتھ میں تو تلوار نہیں تھی تو انگریجوں کی جو دستا دیج ہیں وہ بتاتے ہیں کہ میرٹ کے ناغرکوں کے ہاتھ میں فصل کاٹنے والا ہسیا تھا جس سے فصل کاٹی جاتی ہے گئوں کی فصل ہم کاٹتے ہیں دھان کی فصل کاٹتے ہیں وہ ہسیہ تھا لوگوں کے ہاتھ میں اور اس ہسیوں کو لے کر ماتائیں بہنیں سڑک پر اور بھائی بھی سڑک پر بھوم رہے تھے اور جہاں کوئی انگریج ملتا تھا گردن اس کی ہسیے سے کاٹتے تھے سینکوں کے پاکسوں بندوقیں تھیں تلواریں تھیں چلانے کے لئے لیکن سادھرن ناغریکوں کے ہاتھ میں تو ہسیہ تھا کچھ سادھرن ناغریکوں کے بارے میں انگریج دستاویج بتاتے ہیں جی دستاویج کہ ان کے ہاتھ میں کھرپی تھی کھرپا تھا ہسیہ تھا ایسی چیزوں کو لے کر یہ سارے ناغریک اکٹھے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ آشر میں ڈالنے والی جو بات ہے وہ یہ کہ انگریج اتحاسکاروں نے جب ان ناغریکوں کے بارے میں جانکاری لینے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ میرک کے آس پاس کے لگ بک چالیس سے زیادہ گھاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے انگریجوں سے بدلہ لینے کے لئے ان چالیسوں گھاؤں کی پوری سوچی ہے ہاؤس آف کومنس کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہے یہ سب گھاؤں میرٹ کے آس پاس کے گھاؤں ہیں کچھ گھاؤں ہیں جو میرٹ سے مزفر نگر کے بیچ میں ہیں اور کچھ گھاؤں ہیں جو میرٹ سے موڈی نگر کے بیچ میں ہیں ان چالیس گھاؤں کے ناغریکوں کی سنکیہ ہزاروں میں تھی جنہوں نے انگریجوں کو یہاں سے قتلے عام کرا دیا اس کے بعد رات ہو گئی ایک بھی انگریج جندہ نہیں بچا تو بھارتی سینکوں نے تہے کر لیا کہ اب کیا کرنا ہے تو اب انہوں نے کہا دلی چلنا ہے اور دلی چل کر انگریجوں کا جو مکھی کیندر ہے اس پر قبضہ کرنا ہے تو لگ بگ دو ہزار بھارتی سینک ان کے ساتھ کچھ بھارتی ناغرک جو سامن ناغرک سے گاؤں سے کٹھے ہو کر آئے تھے ان لوگوں نے گھوڑوں کی اور کچھ کھچروں کی ویوستہ کی اور ان پر بیٹھ کر یہ سارے سینک راتوں رات دلی کے لیے نکل گئے سبیرہ ہوتے ہوتے یہ دلی پہنچ گئے گیارے مئی کو اٹھارے سو ستاون کے سال میں دلی میں دو ہزار میرٹ کے سینک جو بھارتی سینک تھے اور ڈیڑھ ہزار سے زیادہ لوگ جو گاؤں کے سامن ناغرک تھے انہوں نے دلی میں پرویش کیا سینک میرٹ کے سینکوں کے ساتھ آ کر گلے ملے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کرانتی دلی میں بھی کرنی ہے راجہ مانے تو اچھا ہے نہیں مانے تو ہم تو کرانتی کریں ہم میرٹ کے سینک دلی کے سینک اکٹھے ہو کر بہدرشاہ جفر کے پاس پہنچے بہدرشاہ جفر نے بہت دیر تک سوچتے ہوئے کہا نہ ہاں نہ نہ ایک اس پشل روپ سے ہاں بھی نہیں کہہ رہا تھا دوسری طرف سے نہ بھی نہیں کہہ رہا تھا پھر میرٹ کے سینکوں نے بادشاہ کو کہا کہ دیکھو آپ اگر لڑائی لڑو ہمارے ساتھ تب آپ کا نام اتحاس میں رہے گا نہیں لڑو گے تو ہم تو لڑنے ہی والے اور ویسے بھی آپ مارے جاؤ گے انگریج آپ کو ہمارا جاسوس کہیں گے اور جندہ نہیں رہنے دیں گے اور ہم آپ کو بنا لڑائی لڑے چھوڑیں گے نہیں اس لئے آپ راجی راجی آتے ہو ہمارے ساتھ تو اچھا ہے نہیں تو بے راجی ہم آپ کو لے ہی لیں گے اپنے ساتھ بادر شاہ جفر یہ سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا پھر اس نے میرٹ کے سینکوں سے کہا کہ بھائی میرے پاس تو راجہ کی پدوی بھی نہیں ہے یہ تو انگریجوں نے چھین لی ہے میں تو نام کا راجہ ہوں نہ میرا کوئی کانون یہاں چلتا ہے نہ میرا کوئی حکم مانتا ہے نہ میرے پاس پیسے ہیں نہ میرے پاس کوئی دھند اولت ہے میں تو گریبی میں جیون بیتا رہا ہوں میں تو آپ کو تنکھا بھی نہیں دے سکتا پگار نہیں دے سکتا تو میرٹ کے سینکوں نے کہا کہ ہم تنکھا اور نوکری کے لیے لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں ہم دیش کی آزادی کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں انگریجوں سے آزاد کرانا ہے دیش کو اس کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم آپ سے بیتن مانگنے نہیں آئے بیتن کے لیے ہمیں جو جرورت پڑے گی وہ ہم اس کا انتظام کر لیں گے آپ تو بس گھوشنا کرو کہ ہمیں انگریجوں کے خلاف یدد شروع کرنا ہے تو بہدر شاہ جفر نے میرٹ کے سینکوں کے دباؤں میں دلی کے سینکوں کے دباؤں میں گھوشنا کر دی اور اس گھوشنا کا بہت بڑا اثر ہوا پوری دلی میں پچاس ہزار سے زیادہ سینک اکٹھے ہو گئے پوری دلی آپ دیکھو میرٹ سے دو ہزار سینک گئے تھے اور لگ بک دیڑ ہزار سادارن لوگ گئے تھے انہوں نے دلی میں گھوم گھوم کر دو تین دنوں کے اندر پچاس ہزار سے زیادہ سینکوں کو اکٹھا کر لیا اور ان پچاس ہزار سینکوں نے اکٹھا ہو کر انگریجوں کے اوپر دھاوہ بول دیا انگریجوں کا سب سے بڑا گڑ اس جمانے میں دلی میں ہوا کرتا تھا دریاغنج کا علاقہ یہ جو دریاغنج آپ کو دکھائی دیتا ہے یہ پورا انگریجوں کا گڑ ہوا کرتا تھا انگریجوں کے سارے بڑے عدکاری اسی دریاغنج علاقے میں رہا کرتے تھے انگریجوں کے جتنے بڑے آفیسز تھے کاریالے تھے وہ دریاغنج علاقے میں چلا کرتے تھے انگریجوں کا ایک بڑا چرچ دریاغنج میں تھا وہ آج بھی ہے ایک ہسپیٹل ہوا کرتا تھا وہ آج بھی ہے اور انگریجوں کی سرکار جو مدرہ بناتی تھی سکہ چھاپتی تھی اس کا چھاپا کھانا بھی دریاغنج میں ہوا کرتا تھا اور انگریجوں کا ایک بہت بڑا اخوار نکلتا تھا اس جمعنے میں اس کی پرنٹنگ پریس بھی دریاغنج میں معنی یہ دریاغنج سب سے مہتفون علاقہ تھا انگریجوں کا تو ان میرٹ کے سینکوں نے اور دلی کے سینکوں نے مل کر دریاغنج پر ہی دھاوا بولا اور آپ کو یہ جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ ایک دن پورا اور آدھا دن اگلے دن معنی دیڑ دن کے اندر میرٹ کے سینکوں نے اور دلی کے سینکوں نے مل کر گیارہ ہزار سے زیادہ انگریجوں کو ختم کر دی دلی ڈیڑ دن کے اندر گیارہ ہزار انگریج سینک مارے گئے اور جب اتنے بڑے پیمانے پر انگریجوں کا قتل عام دلی میں ہوا تو پھر پورے بھارت میں کی ایک لہر شروع ہو گئی دلی کی خبر جہاں جہاں تک پہنچی وہاں وہاں تک انگریجوں کا قتل عام شروع ہو گیا دلی سے خبر نکلی ڈیڑ دن میں دلی آزاد ہو گئی انگریجوں کی گلامی سے آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں انگریجوں کی ستہ کا ست سے بڑا کیندر ایک دن پورا اور آدھا دن مانے چھتیس گھنٹے میں پورا دلی آزاد تھا انگریجوں کی گلامی سے یونین جیک دلی میں جہاں جہاں تھا سب جلا کر کرانتکاریوں نے فیق دیا تھا اور ہر جگہ بھارت کا جھنڈا دلی میں دلی کے دلی میں صرفی جزیزا